اسلام علیکم اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی یوان کلاس سب میرین کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ کی آٹھ سب میرینز کی یہ ڈیل ہوئی ہے جس میں سے چار سب میرین پاکستان کے کراچی شپیارڈ میں تیار کی جائیں گی اور چار چائنہ تیار کر کے دے گا اور یہ ڈیل پانچ بلین ڈالر کی ہوئی ہے اور چائنہ کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل ہے جو سب میرین پاکستان چائنہ سے خرید رہا ہے اس کا نام ٹائپ 039B ہے اور اس کا نیٹو ریپورٹنگ نیم یوان کلاس سب میرین ہے اگر سب میرین کی سپیسیفکیشنز کی بات کی جائے تو یہ ایک ڈیزل الیکٹرک سب میرین ہے بسیکلی دو طرح کی سب میرینز ہوتی ہیں ایک جو کہ نیوکلر پاورڈ سب میرینز ہوتی ہیں جن کے اندر نیوکلر پلانٹ لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ سب میرینز چلتی ہیں نیوکلر پاورڈ سب میرینز زیادہ عرصے تک پانی کے اندر رہ سکتی ہیں پر ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا نیوکلر فیول جیسا کہ یورینیم یا پلوٹونیم اس فیول کو بھی کچھ عرصے بعد چینج کرنا پڑتا ہے جبکہ جو ڈیزل الیکٹرک سب میرینز ہوتی ہیں وہ اس طرح کام کرتی ہیں کہ جب ڈیزل انجن چلتا ہے تو وہ سب میرین کو چلانے کے علاوہ اس کی بیٹریز کو بھی چارج کرتا رہتا ہے جب بیٹریز فولی چارج ہو جاتی ہیں تو پھر سب میرین ان بیٹریز پہ چلتی ہے اور جب ان بیٹریز کی چارجنگ لو ہو جاتی ہے تو سب میرین کو واپس سرفیس پہ آنا پڑتا ہے ڈیزل انجن کو چلانے کے لیے کیونکہ ڈیزل انجن کو کمبسچن کی ضرورت ہوتی ہے اور کمبسچن کے لیے اکسیجن ضروری ہے سب میرین کے پاس اکسیجن حاصل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ سب میرین پوری کی پوری سرفیس پہ آ جائے اور پھر اپنے ڈیزل انجن کو چلائے اور اس سے بیٹری چارج کرے یا پھر سب میرین یہ کرتی ہیں ڈیزل انجن کو چلانے کے لیے سنوریکل کو پانی کی سرفیس پہ لاتی ہیں جس کی مدد سے ڈیزل انجن چلتا ہے اور بیٹریز چارج ہوتی ہیں سنوریکل بیسی کے لیے ایسی ڈیوائیس ہے جس کی مدد سے بغیر سب میرین کو سرفیس پہ لائے ہوئے آپ ڈیزل انجن کو اکسیجن سپلائے کر سکتے ہیں یہ جو ڈیزل الیکٹرک سب میرینز ہوتی ہیں ان کی کاسٹ کافی کام ہے لیکن یہ کافی کام دنوں تک پانی کے اندر رہ سکتی ہیں ان سب میرینز کو زیادہ عرصہ پانی میں رکھنے کے لیے ائر انڈیپنڈنٹ پروپلشن سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے جسے اے آئی پی بھی بولا جاتا ہے یوان کلاس سب میرین میں بھی اے آئی پی سسٹمز کا استعمال کیا گیا ہے اے آئی پی سسٹمز بیسیکلی ایسی ٹکنالوجی ہے جس کی مدد سے آپ سب میرین کو چلا بھی سکتے ہیں اور اس کی بیٹریز کو بھی چارج کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر سب میرین کو سرفیس پہ لائے ہوئے یا بغیر سنوریکل کو یوز کیے ہوئے کیونکہ اگر آپ سب میرین کو سرفیس پہ لے آئیں گے یا سنوریکل کا یوز کریں گے تو سب میرین بہت جلدی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اور سب میرین کا ایلیمنٹ آف سرپرائز ختم ہو جائے گا یوان کلاس سب میرین میں جو اے آئی پی سسٹم استعمال کیا گیا ہے اس کو بولتے ہیں سٹرلنگ انجن اب سٹرلنگ انجن کیا ہوتا ہے سٹرلنگ انجن بیسیکلی ایک بیک اپ انجن ہے جو کہ موڈرن ڈیزر الیکٹرک سب میرین میں یوز کیا جاتا ہے جو کہ سب میرین کی پانی کے اندر رہنے کی انڈیورنس کو بڑھاتا ہے بغیر ایر انڈیپنڈنٹ پروپلشن سسٹم کو یوز کیے ہوئے سب میرین خالی چار سے پانچ دن تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے اس کے بعد اسے بیٹریز چارج کرنے کے لئے سرفیس پیانا ہی پڑتا ہے پر سٹرلنگ انجن کی مدد سے یہی سب میرین 30 to 60 ڈیز تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے چلیں اب سٹرلنگ انجن کی ورکنگ کو سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس انجن کے پارٹس کو سمجھ لیتے ہیں اس انجن میں دو طرح کے چیمبرز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہارڈ چیمبر ایک ہوتا ہے کولڈ چیمبر جو ہارڈ چیمبر میں پسٹن استعمال کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈسپلیسر اور جو کولڈ چیمبر میں پسٹن استعمال کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں پاور پسٹن سٹرلنگ انجن میں بیسیکلی گیسز کو ایکسپینڈ اور کونٹریکٹ کیا جاتا ہے جس کی مدد سے فلائی ویل چلتا ہے جو کہ ایک جنریٹر کے ساتھ کونیکٹڈ ہوتا ہے جسے الیکٹری سٹی پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ بیٹریز کو چارج کرنے یا سب میرین کے پروپیلرز کو چلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سٹرلنگ انجن کو یوز کرنے کا مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ انجنز کافی کم نوائز پروڈیوس کرتے ہیں جس کے وجہ سے انمی سونارز سب میرینز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے یوان کلا سب میرین میں جو سونار استعمال کیا گیا ہے اس کی رینج سیونٹی فور پائنٹ وان کلومیٹر ہے یہ جو سونار ہے وہ ایکٹیو پیسیف سونار ہے سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں سونار ہوتا کیا ہے اور یہ کام کس طرح کرتا ہے سونار بیسیکلی یوز ہوتا ہے انمی شپس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور یہ کام اس طرح کرتا ہے کہ یہ بہت ہی ہائی فریکونسی کی ساؤنڈ ویوز یا ایکوز پروڈیوس کرتا ہے جب یہ ویوز کسی انمی شپس سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہیں تو کمپیوٹر کی مدد سے شپ کا ڈیسٹنس فائنڈ کیا جاتا ہے اور پھر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اس سونار کو بولتے ہیں ایکٹیو سونار جو کہ ساؤنڈ ویوز کی مدد سے انمی شپس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے پیسیف سونار انمی شپس کی نوائز سے انہیں ڈیٹیکٹ کرتے ہیں مثلا انجن کی نوائز یا پروپیلر کی نوائز یا جو وارٹر ویوز پروڈیوس ہو رہی ہیں جب سبمیرین چل رہی ہے اس کی نوائز سے انمی شپس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ سبمیرین میں سرفیس ائر سرچ ریڈار بھی لگایا گیا ہے جو کہ سرفیس شپس کو اور ائر کرافٹس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس ریڈار کی رینج 37 کلومیٹر ہے اور اس میں الیکٹرونک وارفیر سوٹ بھی لگایا گیا ہے جو کہ سگنل جیمیگ میں استعمال کیا رہتا ہے اس کے علاوہ یوان کلاس سبمیرین میں چھے ٹورپیڈو ٹیوبز ہیں جو کہ چائنیز اور ریشن ٹورپیڈوز کو یوز کرتی ہیں ٹورپیڈوز بسکلی یوز ہوتے ہیں شپس کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے یہ ان دو سرفیس آر وارٹر بھی ٹرائول کرتے ہیں یا انڈر دو وارٹر بھی ٹرائول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سبمیرین کروز میزائل بھی لانچ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے پچھلے دنوں پاکستان نے بابر تھری کو سبمیرین سے لانچ کیا تھا جس کی رینج 450 کلومیٹر ہے اور یہ نیوکلئر وار ہیڈ بھی لے کے جانے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ سبمیرین انٹی شپ میزائلز کو بھی لانچ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے اس سبمیرین میں ایڈوانس نویس ریڈیکشن ٹیکنیکس کا استعمال کیا گیا ہے جس سے اس سبمیرین کی نویس میں 35 دیسیبل کی کمی واقع ہوئی ہے جس سے اس سبمیرین کو ڈیٹیکٹ کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے اس کے علاوہ اس سبمیرین کو انٹی سونار ربر سے بھی کور کیا گیا ہے جو کہ اسے کافی سٹیلثی بنا دیتی ہے اس سبمیرین کی میکسیمم سپیڈ 18 نوڈز ہے یا 33.33 کلومیٹر پر آ رہا ہے اور یہ سبمیرین ساڑھ دنوں تک پانی کے اندر رہ سکتی ہے اور اس سبمیرین کی رینج 8000 نوٹیکل مائلز ہے اور اگر اسے کلومیٹر میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 14816 کلومیٹر بنتا ہے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا کوئی سجیشن ہے اپ کمنگ ویڈیوز کے لیے تو آپ نے کومنٹ میں منشن کر دینا ہے میں کوشش کروں گا اس سوال کو جلد سے جلد انسر کروں اور اس سجیشن پر کوئی ویڈیو بنا لوں اور مزید میری ویڈیوز کے لیے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ میری کوئی بھی نئی ویڈیو مسٹ نہ کر پائیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری اس چینل پر آکے آپ نے میرا فیس بک جو پیج ہے اس کو لائک کر دینا ہے یہ سکل جانٹ کے نام سے فیس بک پیج ہے اس کو آپ نے لائک کر دینا ہے دعائوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی